دورچہ یہ جو چودہ کا گھرانہ ہے خود یا ان کی اولادیں ان میں سے جس کا بھی جو نام ہے اس نام کے عدد نکالے جائیں تو اللہ کے کسی نہ کسی نام کا وہ ہم عدد ہوتا ہے آج جس کا جشن ہے اس کا نام کیا ہے اول تو یہ نام عزل سے ہے اگر میرے پچھلے سال والی تقریر یاد ہے تو جب مولا نے اپنے حرم عطر کو بلایا ومسحہ علا جبینہا بلا تشبی جبین پہ مس کیا اتا رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بجے آتے کس طرح ہیں محمد بن حنفیہ کی آمد پر یداللہ نے ہاتھ دبایا تھا یداللہ تھا نا ہاتھ دبانا بنتا تھا یہ مجتباہ پیشانی کو مس کر رہا ہے اور لفظ یہ ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر پیچھلے سال کی سیڈی موجود ہے نکال کر رکھ لو اس میں یہ جملہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا وہ آج بتانے لگا ہوں تین قسم کے نوروں نے بی بی کا تواف شروع کیا ان میں سرکھ نور ان میں دلاغر شاہ جی سفید نور ان میں سبز نور تین رنگ تھے بس نوروں کا چکر کاٹنا تھا اور کیا فرمایا تھا تیرے مالا حسن نے ایزہ بھی اللہ الحجرہ تے وی تینیم بالقاسم حجرے میں جا قاسم لیا اب میں دفر بھائی جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا جس شیعہ کو پورا لگے ابھی اٹھ کے چلا جائے پیشانی کل فرسو میری مجلس میں تکلیف بھر کے دنہ کرے جو خریدار ہے اور جس کا میدہ بداش کرے میری آنکھوں پہ پاؤں رکھتا ہوا ہے جس علی کا بیٹا حسن اپنے حرم سے کہے حجرے میں جا قاسم لیا علی کی ماں کو اللہ نے گھر بلایا تھا پیدا کرنے کے لیے یا بیٹا دینے پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا جب تک شیعہ ہو کہ علی لینے گئی تھی میں نے جملہ عجازیہ جی کیوں پڑا مولا نے فرمایا تھا بیٹی نہیں بل قاسم قاسم لیا اس کا مطلب ہے آنے کے بعد نام نہیں رکھا گیا ہاں ورنہ غزن خور بیٹے مولا کہتے ہیں جب بیٹے کو لیا بچے کو لیا نہیں قاسم کو لیا دلیل ہے بڑے بھائی یہ نام عدل سے تھے کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں حسین کا خدا کے ساتھ معاہدہ ہے حسین اپنے بہتر ساتھیوں کے نام لکھوائے تھے عمریں لکھوائی تھی خاندان لکھوائی تھی ذاتیں لکھوائی تھی پیشیں لکھوائے تھے تو اگر یہ بات پلے پڑ گئی ہو میرے سامنے کے تو پھر یہ لوہ محفوظ بے روز اول سے قاسم ہے میں عدد بتاتا ہوں میں بتاؤں گا جوڑو گے دو نکتے والے قاف کے حصہ ہو الف کا ایک سین کے ساٹھ میم کے چالیس پھر بھی زفر بھائی نے جلدی بتایا تم سے دو سو ایک سر اٹھاؤ اللہ کا ایک نام ہے نافے نفہ دینے والی ذات اس کا بھی عدد ہے دو سو ایک میں بتاتا ہوں جوڑنا نون کے پچاس الف کا ایک فے کے اسی این کے ستر ہیں دو سو ایک تو پھر ماننا پڑے گا حسن کا یہ بیٹا اللہ کے اسم نافے کا مظہر ہے جو جو جیس سبتہ انفراست نفہ دیتی ہے وہ یہ تقسیم کرتا ہے اب بھر بھالو لسٹ تم بنا لو کہ کیا کیا شای نفہ دیتی ہے جو شای نقصان دیتی ہے وہ یہ نہیں بانٹتا جو جو شای نفہ والی ہے یہ بانٹتا ہے یہ تقسیم کرتا ہے یہ مظہر ہے میں نے صرف دنیا کی زفر شای جی ایک کتاب میں دلاؤر شای جی مجھے زیارت ملی ہے اس شہدادے کی ہر معصوم کی زیارت ہے ہر شہید کی زیارت ہے کچھ زیارتیں جامعہ ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں کچھ انفرادی ہیں تو ان کی جو انفرادی دیارت مجھے ملی تھکا ہوا تو ہوں لیکن اگر آپ کے مزاج خریداری پہ آمادہ ہیں تو سناوں آپ کو اسلام علیکہ یا سبت النبی آخر الزمان اسلام علیکہ یا حفید من شقہ بمہدہ السحبان اسلام علیکہ یا سلیل خیرت النسوان اسلام علیکہ یا منازل الاقران اسلام علیکہ من لم یساوے بشسع ناولیہ العادہ اسلام علیکہ من کانا یحبد بحملاتہی سید شہدہ اسلام علیکہ من سماہ ابوہ قاسمن اسلام علیکہ من لقی الہمام باسمن اسلام علیکہ ایوہ المنتشر الصفوف قلعورا اسلام علیکہ ایوہ القاسم علی الاطلاق اشہد اللہ و اشہد آباک تاہرین بے انی مقرن بے فضلکم مومن بے رجعتکم اشہد اللہ و اشہد آباک تاہرین بے انی مقرن بے فضلکم مومن بے رجعتکم و ارجو من اللہ ان آخذ سعورکم ما قوئمکم المنتظر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا شبت النبی آخر الزمان اے آخری نبی کے نواسے میرا سلام اب نبوین صاحبان ایسا ہوتا ہے نا کسی بیٹے کی تعریف کی جائے باپ کی کسی صفت کے حوالے سے اس کا مطلب ہے بیٹے میں وہ صفت ہوتی ہے یا یہ سخی کا بیٹا ہے یعنی باپ کو اگر سخی کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے بیٹے میں بھی کوئی صفت ہے اے آخر الزمان نبی کے بیٹے میرا سلام اب صفت آ رہی ہے قاسم کے دادا کی فیصلہ سامین پہ چھوڑا السلام علیکہ یا حفیدہ من شقہ بمہدہ سوبان اس کے پوتے پر سلام جس کے دادا نے گہوارے میں عیدر چیر دیا اس زیارت کا جملہ مظہر غزن فر بیٹے کیا دعوتیں فکر دیتا ہے کہ تیرے دادا نے تو گہوارے میں عیدر چیرا تو تو تیرا سال کا ہے السلام علیکہ یا سلیلہ خیارتن نسمان اے کائنات کی عورتوں کے سردار میں سے نکالے گئے جوہر میرا سلام السلام علیکہ یا مناظر الاکرام اے کم سنی میں پہاڑوں جیسے پہلوانوں کو خاک چٹانے والے میرا سلام یہ ازرک شامی اصل اللہ سے ازرک ہے غلط الاعام میں ارزق بول دیا جاتا ہے ہم بھی بعد اوقات بول جاتے ہیں ارزق غلط الاعام ہو گیا ہے نا اصل ہے ازرک زی پہلے ہے اس کے بارے میں میں چھاتی جتنا آمبار تو کتابوں کا لگا کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا نا لگتا تھا گھوڑے پہ پہاڑ بیٹھا ہے اب ذہن میں ایک بات رکھ لیں نا اپنے تصفر کا دیمیں تعدہ اور آنکھیں میری آنکھوں میں ابباس بے چین ہو گیا ابباس جو اپنے وقت کا لی ہے بے چین ہو گیا کہتے ہیں مولا یہ ملون بھونکتا تھا گھر میں بیٹھ کر کہ میں علی سے لڑتا اگر اس وقت ہوتا مولا مجھے اجازت دیں اس سے میں لڑوں کہا کاسم کی پشت پہ تھپکی حسین نے دی ہے لڑنے دے اب ذہن میں ہے نا کھڑے ہوئے دوستو پہاڑ بیٹھا ہے ظاہری عمر تیرہ سالے بچہ ہے علمہ والے نے کہا چھیک ہے مولا یہی لڑے لیکن چونکہ میں استاد ہوں ان کا میں دارہ ٹیلے پہ گھوڑا کھڑا کرتا ہوں تاکہ کہیں ہدایت کی ضرورت پیش آئے جا اللہ کی برکت سے ٹیلے پہ باس نے گھوڑا کھڑا کیا یہ آ رہا تھا اب باس نے پکار کے کہا کاسم بیٹے جی چا چا کھڑے ہو کے انتظار نہ کرے سلانتی کا گھوڑا دوڑا گھوڑے کی لگام کوچ میں ڈال دے دونوں ہاتھ کھلے رکھ بائیں ہاتھ میں نیزہ رکھ یہ اب باس ہدایت دے رہا ہے استاد ہونے کی حضرت ہے گھوڑا دوڑاتا جا بائیں ہاتھ میں نیزہ دائیں ہاتھ کھلا رکھ گھوڑا اس کے داہنی ران کی طرف رکھ نیزہ کی نوک سے اس کا خود گرا بالوں سے پکڑ کے اٹھا لے اب یوں آ رہا ہے وہ لانتی ادھر سے کہا سمجھا رہا ہے اب باس کہتے ہیں اس کی دائیں ران کی طرف گھوڑا رکھ بائیں ہاتھ میں نیزہ ہے نیزہ کی نوک سے بڑا وزنی خود رکھتا تھا سارے وہ گرا منہ ان کو بالوں سے پکڑ کے اس پہاڑ کو اٹھا اٹھا کے پھینک صاحب زلفقار بیٹے صاحب زلفقار کے بیٹے ہونے کا ثبوت دے چابہ کی دستی دکھا ایسا کیا دیرے والو کاسم نے نیزہ ٹکرایا چنگاریاں اچھی چنگاریوں میں شامیوں نے آنکھیں جھپ کی جب آنکھیں جھپک کے کھلی ارزق کی ظلفوں میں بالوں میں کاسم کا ہاتھ یوں گھما کے کہتا ہے چچا باس یہی بھنگتا تھا میں علی سے لڑوں گا میری تحقیق کے مطابق انسان ہوں خطاکار ہوتا ہے انسان ہو سکتا ہے کچھ انیس بیس کا ہو فارک لیکن اس وقت تک کم اگم دوانت ہے میری تحقیق میں دو دفعہ لشکر تعجب میں آئے ایک دفعہ جب علی نے خیبر پھیکا اور ایک دفعہ جب تیرہ سال کے بچے نے پہاڑ کو یوں گھما کے ہوا میں پھیکا لاکھوں حق کا پکا شہدر مو یوں کھل یہ تو ہمارا دس ہزار سے لڑتا تھا سامنے تیرہ سال کا بچہ ہے اب باس کے چہرے پر گلاب پرس رہے ہیں حسین کے درے دندان سہرہ و کربلا میں تجلیوں بخیر رہے ہیں پھیکا اور اتنا دور زفر شاہ جی کہ کچھ سلموں کے لئے تو لاندی غائب ہو گیا اگر ناپاک نہ ہوتا بیرے والوں اگر ازرہ کشامی نجس نہ ہوتا تو شاید یہ بھی خیبر کے دروازے کی طرح واپس نہ یہ جبکہ ناپاک تھا اس لئے فضائے بسید میں جا نہیں سکتا تھا میرا عقیدہ ہے ضروری نہیں کہ تم بھی یہ مانو سن لو میرا عقیدہ ہے ید اللہ کے بیٹے نے اسے واپس بلایا ہوگا چونکہ کافی لمحوں کے بعد شامل وہ آ رہا ہے کاسم اتمنان سے کھڑا ہے جب سار سے تھوڑی سی بلندی پہ آیا نا کاسم نے تلوار یوں نیچے رکھی کرچ کی آواز سینکنوں صفوں تک گئی دو ہوا دو ہو گئی ایک ٹکڑا یوں گر رہا تھا ایک یوں کاسم نے ایک یوں کیا ایک یوں کیا کہتا ہے چاچا ٹھیک ہے ایک تھا چار کر دیا اور یہی مطلب ہے مذہر زیارت کے جملے کا سلام علیکہ یا مناظر علیکہ اے بڑے بڑے نام آوران بہادروں کو خاک چٹانے والے میرا سلام زبر بھائی زیارت کے جملہ آ رہا ہے میرے نزدیک تو یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ بس اس کی کوئی قیمت ہی نہیں بلے یہ تو دیکھو نا کس گھر کے بچے کی زیارت ہے ہاں یہ جملہ میں دمانت سے کہہ سکتا ہوں شاد شابان کو جب یہ آیا ہے دنیا میں حسین خوش خوش تیزی سے گئے حسین بڑے تھے یہ علموں کی قسمانی یہ جملے بڑے ہیں حسین یوں تعظیم کرتا تھا چھوٹے بھائی کی جیسے حسین بڑا ہے عبداللہ بن عباس نے پوچھا دیرے مولا حسین سے آپ بڑے ہیں تعظیم کرتے ہیں چھوٹے کی کہا ابن عباس حسین کو دیکھ کے مجھے وہی حیبت آتی ہے جو امیر المومنین کو دیکھیا حسین آئے حسن کی نگاہ پڑی مسند چھوڑی چند قدم حسن چلے بائیں پھیلیں جوڑی کی بھائیہ مبارک گلے لگایا کہا بھائیہ آج خیر مبارک نہیں کہنا آج مجھے مبارک دو کہنے کو تیرا آیا ہے حقیقت میں میرا آیا ہے یہ جو دملے ہیں نا تو جو اب پڑھنے لگا ہوں جنگا ترجمہ کرنا ہے مجھے میں زبرجاجی یہ کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑا ہوں سارے گواہ رہے ہیں نا سردانہ کربلا کی بارگاہ میں گواہ ہی دینا غزل فر نے کان پکڑ کے اپنی آجزی کو تسلیم کر لیا تھا میرے علم میں وہ بلاغت نہیں کہ میں اس گھر کے فضائل کا حق ادا کر سکوں میں تو ان کے گھوڑوں کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکوں دو فکر ہیں السلام علا اس پر سلام جس نے نو لاک شامیوں کو اپنی جوتی کے تسمے کے برابر نہیں سمجھا آؤ مقتل کی جو کتاب ملے یہ ہے جادو یادمہیکم فلان کتاب جو ملے مقتل کی اٹھا کے دیکھ لینا جب یہ گیا نا راوی کہتا ہے قاسم کے بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا سامنے لاکھوں ہیں تیرہ سال کا بچہ ہے آرام سے گھوڑے سے اترا بیٹھ کے تسمہ ٹھیک کرنے لگا کیوں شامی حیرون حق کا بکہ یہ بچہ لاکھوں کو خاطر میں نہیں دارا جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہے علامہ مہدی سویج نے ایک یہاں جملہ لکھا ہے کہتا ہے یقول علیہ اہل شام لا اصاوی کم بے شیسے حاضن نال قاسم کو ضرورت نہیں تھی پھینک دیتا جوتا لڑتا رہتا شامیوں کو بتا رہا تھا تمہاری قیمت میری نظر میں اس جوتے کے تسمہ کے پر اور یہی فکریں ہیں سیارت میں دفر شاہ جی دفر شاہ جی السلام علیہ من لم یساوے بے شسے نالے ہی جس نے دشمنہ کو اپنے جوتے کے تسمہ کے مساوی بھی نہیں سمجھا اس پر سلام خدا کی قدم میں ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ اپنی رسائی اپنی اپروچ میرے نظرین میں سال قاسم کے فضائل پڑھوں شاید اس کے برابر کا جملہ نہ کہہ پاؤں میری نظر یہ ہے تمہارا مجھے پتا نہیں السلام علیہ من کانا یحبزو یحبزو بے حمل آوتے ہی سید الشہدہ اس پر سلام وہ لگ رہا تھا ہر وار پہ حسین کہہ رہا تھا شاباز شاباز اس کا دلیمہ شاباز بھی کہا حبزا یحبزو اس کی گردان ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہو ترجمہ یہ بھی ہے اس پر سلام جس کے ہر وار پہ حسین مرحبا کہتا تھا آو یہ علم میں یہ علم یہ ممبر حسین میں اپنی طرف سے کہوں ابھی عباس کی جلالت کی بیجنی مجھ پہ گر پڑے جو اس قسم پر شیعہ ہو کے بھی شک کرے مجھے اس کے شجرے میں خرابی کا یقین ہے تیری شام والی بی بی کہتی ہے کانا اکھل حسن مانا حسین اکیلا نہیں تھا میرا حسن ساتھ تھا کسی نے مولا سجاد سے پوچھا حسن تو دس سال پہلے دنیا سے گزر گیا سجاد نے کہا قاسم ساتھ نہیں تھا ہاں امام کی تشریح عدیلت الحسین کا جملہ دو عصمتوں کی دبان نے بتایا کہ قاسم کے پیکر میں حسن چھپا ہوا تھا اور ایک راز کی بات ہے اور ایسے باتیں بتانا شاہر نجف نے تمہارے اس خادم کی ڈیوٹی لگائی ہے اور کوئی نہیں بتاتا دیکھو دو بھائی ہیں دوسرا رخ دکھاتا ہوں ہاں محدث دیل بھی نے اپنی کتاب سر و شہادتین میں لکھا سر و شہادتین کو معنی ہے دو شہادتوں کا راز وہ کہتے ہیں ہر نبی کو شہادت ملی ہے ہمارے رسول کو کیوں نہیں ملی بداہر محدث دیل بھی کہتے ہیں شہادت ہوتی ہے دو قسم کی ایک سر وی ایک جہری سر وی ہے زہر والی شہادت جاری ہے تلوار والی اب ایک ہی مل سکتی تھی نا رسول کو جاری ملتی سری رہ جاتی سری ملتی جاری رہ جاتی اللہ نے رسول کو دو بیٹے دیے حسن حسین حسن کو سری شہادت دی حسین کو جاری یہ محمد کی شہادتیں ہیں اب حسن اور حسین یوں برابر ہیں یوں بھی نہیں کیونکہ اس میں ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے یوں برابر ہیں حسین تو لڑا ہے حسن تو نہیں لڑا تحقیق کر حسن کی شجاعت ادھار تھی جو کربلا میں کاسم نے اتار دی کوئی بجا تھی کہ ساتھ شاہ بان سینٹالیس ہجری کاسم دنیا میں آیا بھائی کا مبارک دے کے حسین نے ایک بات کی بلاتش بھی بڑے کو کلائی سے بکڑا حسن بھائیہ میرے بڑے اناثر ہو گئے پورے ایک علی رہتا ہے اور علی رجب میں آتا ہے جو پاؤں پہ لڑیں گے وہ آگے جو مصافر شہداد راہ لے ولایت پہ لڑے گا وہ رجب میں آگا باقی میرے اناثر پورے ہیں آج ہمارے بھائی ابباس کی وہی عمر ہے جو خیبر شکنی کے وقت بابا علی کی تھی آج کاسمی خشی خشی میں چل کر بڑی خشی ہے نا اس خشی میں دونوں بھائی چل کر ابباس کا رشتہ نہ تیہ کر دیں اسی دن دفر شاہدی اسی دن آج کے دن ابباس کا رشتہ تو بھی لائے دونے تیہ کیا اب یہی سے اندادہ لگا لوگے حسنہ ان کی نظر میں یہ کتنا بڑا دن ہے اس پہ سلام جس نے لاکھوں کو جوتے کے تسمے کے برابر نہ سمجھا اس پہ سلام بلڑتا رہا ہر وار کے ساتھ حسین شاہ باش کہتا رہا اس پہ سلام جس کا نام اس کے بابا نے قاسم رکھا اس سے پہلے اس خاندان میں آدم تک شجر پڑھ لو قاسم کوئی نہیں تھا یہ پہلا ہے بعد میں اس کی دیکھا دیکھی نام رکھے گئے غزم فرمیٹا اس پہ سلام جس کا باب نے نام قاسم رکھا اس پہ سلام جو موت اسے مسکرا کے ٹکراتا رہا اس سلام علیکہ ایوہ المنتشر السفوف کل اوراک اے بکھرے ہوئے ورکوں کی طرح صفوں کو منتشر کر دینے والے میرا سوا جیسے اور آگ کے برکوں کے کاغذ کے ڈھیر ہوتے ہیں اور یوں منتشر کر دو اڑا دو کتنی طاقت لگتی ہے بھا اتنی ہی لگی ہے اس کی اسلام علیکہ ایوہ القاسم علی اطلاع اے مطلق قاسم علی اطلاع زفر بھائی وہاں بولا جاتا ہے جہاں نہ شرط ہو نہ حسر ہو نہ قید ہو کوئی لفظ بولا جائے اس کے ساتھ اضافت ضروری ہے نسبت ضروری ہے لنگر بانٹنے والا لنگر رات بولو گے لیکن پتہ چلے یہ صرف لنگر بانٹتا ہے اور اگر کسی کو کہو صرف بانٹنے والا پھر وہ لنگر نہیں بانٹے گا ہر بانٹی جانے والی شائع بانٹے گا اب تیرے مولا حسن نے اس بیٹے کے نام کے ساتھ قید حسر شرط نہیں رکھی جو جو شائع تقسیم ہو سکتی ہے میں نے تھا کہ وہ ساتھی ہو وہ تو یہ بانٹا ہے حسین کیا بانٹا ہوگا علی کیا بانٹا ہوگا تو جس سر حد پہ علی کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے نوکروں کا میار ہے اشہد اللہ اے قاسم میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں وہ اشہد آبا کا تاہرین تیرے تاہرین آبا و اعداد کو گواہ کرتا ہوں کیا بے انی مقرن بے فضلکم میں تیرے فلائل کا اقرار کرتا ہوں جو شیعہ بیٹھے سار اٹھاؤ بعض شیعوں کے حادمے کو علی راز نہیں آتا یہاں قاسم کا اقرار ضروری ہے مومنن بے رجاتے کن اور میں ایمان رکھتا ہوں تم ایک دفعہ دنیا میں پھر آوگے کیونکہ یہاں تم نہیں لڑے یہاں تم نے تھوڑا سا بتایا ہے ہم کیا ہیں تم میں حسرت ہے جب تمہارا قائم آئے گا تم سب کو لڑنے کا موقع ملے گا اور میں ارجو من اللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں میں بھی امید رکھتا ہوں کہ جب تمہارا منتظر قائم آئے گا میں بھی تمہارے دشمنوں سے پہ دلاؤں یہ تو ہے حب دار اور دیرے والوں ایک ہے علم دار یہ حب دار کی تمنا ہے علم دار کی کیا ہوگی جب قائم آئے گا کہنا دو حریاء جی کہے گا پاسے حسرت ہے نین لڑا آج چن لے تو زمین پہ مارے تو میں آسمان پہ جاؤں تو آسمانوں پہ مارے تو میں زمین پہ پاکے پاپوشے ہنی چارک مزم سر ہو جائے گا مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے ہو جائے گی مجھوہ پر آنے ہو جائے گا